بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم فری ویلوز میں خوش شام دید کہتے ہیں اپنی نئی ریسپی کے ساتھ تمہاری چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے بیلیکن کے بٹن کو دبانا مت بولیے ہماری آج کی نئی ریسپی ہے زیرے والے آلو اپنے ہاتھوں کو کچن میں جانے سے پہلے ہینڈ ویسا فوزہ چیزیں دھو لیجئے اور کچن میں دروشی ابراہیمی اور یا خالقوں یا مصوروں یا جمیلوں اللہ تعالیٰ کے بابر کا ناموں کا ورد کرتے رہے ہیں کھانے میں لذت ہوگی یہ دیکھیں جی ہم نے آلو جو ہیں ان کا چھلکہ اتار کے رکھ لیا تھا اور ہم اپنے ڈونگے میں پانی لیا ہے اور راونڈ شکل میں ہم آلو کاٹ رہے ہیں آپ نے پوری ریسپی کو شروع سے آخر تک دیکھنا ہے ویڈیو دیکھیں گے آپ کو ساری ریسپی سمجھ آجے گی بہت آسان ہے یہ جو آلو ہیں صبح کے ناشتے میں بھی بہت مزا دیں گے پروٹے کے ساتھ اور اس کے علاوہ کھانے میں تو مزا دیں گے ہی جب ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتا کہ ہم کیا بنائیں کیا بنائیں تو پھر ہم آلو کی ہی ریسپی یوز کرتے ہیں تو یہ والے آلو کھائے گا آپ کو بہت مزا آئے گا اپنے کمنٹس دینے ہیں کہ بنے کیسے یہ دیکھیں ہم نے آلو جو اب ہم نے ایک دوسرے برطن میں ڈالے اور ان کا پانی جو ہے ہم نے ان کا خوشک کر لیا ہے اور دوسری طرف ہم نے کڑائی میں گھی یا تیل جو بھی آپ لیں اس میں آپ نے لیسن کٹ کر اور زیرہ جو ہے وہ ڈالنا ہے اس کو چی طرح سے فرائی کرنا ہے پیاز بھی ہم نے کٹ کر رکھ دیا ہے دھو کر جب یہ دونے چیزیں فرائی ہو جائیں گے تو ہم پیاز ڈال دیں گے اور چمہ سے ہلائیں گے پیاز کو ہم نے براؤن نہیں کرنا ہے بس تھوڑا سا فرائی کرنا ہے جب تک ہم شفاق احمد کا ایک قصہ سناتی ہوں آپ کو کہ انڈے بیچنے والا بچہ تھا کہ بہت سردی تھی اور بادل بھی بہت زیادہ شور کر رہے تھے اندر صاحب کے بچے رضائی میں بیٹھے بادلوں کے حواظ سے ڈر رہے تھے یہ دیکھیں مرہ پیاز جو ہے وہ فرائی ہوا تو ہم نے آلو جو خوشک کر کے رکھے تھے وہ اس میں ڈال دیں گے کہ اچانک ایک واز آتی ہے باہر سے گرم انڈے صاحب بہت ایران ہوتا ہے کہ اس ٹیم کون بیچ رہا ہے باہر انڈے تو باہر جا کے پوچھتے ہیں ایک معصوم سا بچہ انڈے بیچ رہا ہے بچے سنو تم اتنی رات کو وہ بھی اس موسم میں انڈے بیچ رہے ہو کہ تمہیں ڈر نہیں لگتا ہے میرے بچے تو اندر بیٹھے ڈر رہے ہیں صاحب جی وہ ایک سے زیادہ خطرہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے اور بات رہی ڈر کی تو آپ کے بچے چوکے در کو اپنا محافظ ہمیں اتیار میں اپنے خدا کو اپنا محافظ ہمتا ہوں جس نے یہ پوری کائنات بنائی یہ دیکھیں ہم نے آلو ڈال دیا تھے اب ہم آلووں کو بھی تھوڑی در کے لیے فرائی کریں گے اور جب تھوڑی در کے لیے فرائی کریں گے تو ڈھککن دے کے رکھ دیں گے دس منٹ کے لیے پانی وغیرہ کچھ بھی نہیں ڈالنا دس منٹ کے بعد ہم ڈھککن اٹھائیں گے اور ان کو تھوڑی در کے لیے پھر فرائی کریں گے اور نمک ڈالیں گے کوشش کریں کہ نمک آپ جتنا بھی ڈالنے اپنے ہاتھ میں لے کر ڈالا کریں اس کا ذائقہ اور ہی کچھ ہوتا ہے اب لال میرے کٹی لال میرے دھنیا اور ہلدی پاورڈر چاٹ مسالہ یہ سب جتنے مسالے آپ کو لکھے وے نظر آ رہے ہیں آپ نے اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈالنے آپ نے اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈالے ہیں اس کے علاوہ ایک نیمو لیجئے گا اس کا جوس بھی آپ نے ان کے اوپر ڈال دینا ہے اس کے بعد آپ نے چمچ کی مدد سے اس کو اچھی طرح سے ہلانا ہے کہ یہ مسالہ آلو میں اچھی طرح سے مکس ہو جائے جتنی مہنے سے بنائیں گے اتنی ہی کھانے میں لذت ہوگی اور اچھی طرح مکس کرنا ہے تاکہ جب آپ آلو کھائیں تو آپ کو تمام مسالے کا ٹیسٹ جو ہے اچھا سائے ہزار کلتیوں کے باوجود اب اپنے آپ سے پیار کرتے ہو تو پھر کسی کی ایک غلطی پر اس سے نفرت کیوں کرتے ہو خواہش سے نہیں گرتے پھل جھولی میں یہ دیکھیں ہم نے تھوڑا سا اس کو مسالہ مکس کرنے کے بعد ڈھکان دیکھیں دس منٹ کے لیے رکھ دیا تھا اور اس کے بعد جو آلووں کے پانی میں ہی آلووں کے جو جو بھاپ ہے اس سے جو ہے ہم نے میڈیم آج پہ رکھے تھے تو آلو ہمارے گل گئے ہوایش سے نہیں گرتے پھل جھولی میں وقت کی شاہ کو میرے دوست ہیلانا ہوگا کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے اپنے حصے کا دیا خود ہی جلانا ہوگا یہ دیکھیں کتنا اچھا مسالہ تیار ہوا ہے اور میں آپ کو بتاتی ہوتی ہوں کہ آپ کو پتا چلے گا کہ ہمارے سالن تیار ہوا ہے کہ نہیں ہمارے جو گھی اور جو ہم نے تیل ڈالا ہوتا ہے وہ آپ کو نظر آنا شروع ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمارا سالن جو ہے تقریباً پک چکا ہے ڈک کر اٹھانے کے بعد بھی ہم اس کو کچھ دیر کے لیے میڈی مانچ پر پکنے دیں گے جس طرح گھڑی کی سوئی آگے پیچھے کرنے سے وقت نہیں بتاتا اس طرح گردن اونچی یا نیچی کرنے سے انسان کی اوقات میں کوئی فرق نہیں آتا دھنیا جو ہے وہ بھی ہم نے دھوکہ رکھا تھا اس کو آپ کاٹ لیں یا اس کو پتے پتے تھوڑ کے ڈال لیں اس کا تو اپنا موزہ اور ٹیسٹ ہوتا ہے اور آپ کو پتہ ہے سبزیوں کے تو افادیت بہت زیادہ ہوتی ہے اور دیکھیں کتنے موزے کے آلو ہمارے تیار ہوئے ہیں اپنے اپنے کمنٹ ضرور دینے ہیں اپنے دعاوں میں یاد رکھنا ہے اللہ حافظ سکتے ہیں موسیقی